کہ آج پریس کانفرنس کے اندر نواز شریف کی پاکستان واپسی کے اوپر سوال بھی ہوا کیونکہ آج یہ عدالت کے اندر ان کے میڈیکل سرٹیفیکیٹ بھی جمع کروائے گئے ہیں جس میں کہا یہ گیا ہے کہ ان کو لندن میں ہستال کے قریب رہنا چاہیے ٹریول نہیں کرنا چاہیے اور ان کی کنڈیشن بہت ولنریبل ہے ان کو علاج کے بھی ضرورت ہے اس لئے وہ پاکستان نہیں آئیں گے شہباز شریف سے بھی یہ سوال ہوا تو ان کا جواب تھا پہلے عزمہ کے پاس چلتے ہیں عزمہ نواز شریف کو پاکستان آنا شاید سیاسی طور پر آپ لوگوں کے لیے بہت سودمند ثابت ہو سکتا ہے کیوں نہیں واپس آتے ملک صاحب ہر چیز سیاست نہیں ہوتی اور زندگی سیاست سے کہیں اوپر کی چیز ہوتی ہے اور سیاست زندگی رہے تو ہوتی رہتی ہے اور اسی لئے زندگی کو بچانا ایک اولین فرض ہے اور کیوں آئیں پاکستان عمران خان کے بغزر حسد کا شکار ہونے کے لیے عرشد ملک کی جو ویڈیو ہے اس کے باوجود اس کے اطراف جنگ کے باوجود جو ہے ان کے جیل کاٹنے کے لیے ابھی تو وہ بھی پتہ نہیں چلاتا کہ نواز شریف صاحب جو ہے ان کے ساتھ کیا کیا تھا جب ان کے ساتھ گھر کا کھانا بند کرا جیل میں ان کو سرکاری کھانا دیا گیا اور اس کے بعد ان کی طبیعت خراب ہوئی تو نواز شریف صاحب کو صحت کی جو سہولتیں ہیں وہ لینے کا حق ہے اور نواز شریف صاحب کو پہلے اور آخری پاکستانی نہیں ہیں جو یہ صحت کی سہولتیں جو ہیں وہ استعمال کرنا ان کے لیے جو ہے وہ نام مناسب ہے لیڈر یہ مران خان جیسے کئی آئیں گے اور جائیں گے لیڈر وہ ہوتا ہے کہ جس کو وہ تین دفعہ پرائم میسٹر ہے اس ملک کے اس ملک نے ان کو تین دفعہ پرائم میسٹر بنایا ہے اور وہ اس ملک کی سب سے بڑی پارٹی کے سب سے بڑے لیڈر ہیں اور ان کے زندگی بڑی امپورٹنٹ ہے لیکن پرابلم وہی ہے کہ وہ جو پی ٹی آئی کے جو گھٹر ہیں اس وقت پہلے میان صاحب کی بیماری کے اوپر اور آج مریم صاحبہ کے بیٹے کی جو ہے وہ نکاح کی تقریب جو ہے اس کی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے اس کے اوپر بھی وہ گھٹر اُبل رہے ہیں اور یہ یہی کر سکتے ہیں ان کا پرابلم یہ ہے کہ پھر جب ہم ان کو ان کی اولاد کے بارے میں یا ان کے گھر کے بارے میں بات کریں تو پھر وہ شانِ گستاخی پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا ہے پھر آپ کو ایف آئی اے بھی اٹھا کے لے جائیں گے سب کچھ کر لیں گے اب یہ اس سے بڑا ظلم نہیں ہو سکتا مریم نواز صاحبہ نے پہلے جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا وہ جیل میں تھی وہ نہیں پہنچ سکی ان کو زندگی میں نہیں مل سکی اب میں بھی ایک ماں ہوں میرا بھی ایک ہی بیٹا ہے اور ایک ہی بیٹے کی اتنی بڑی خوشی ہے لیکن اس کے باوجود وہ نہ اس چھوٹی اور گریوی حکومت کو نہ کچھ درخواست کرنا چاہتی ہیں نہ وہ ان سے کوئی ریلیف مانگنا چاہتی ہیں لیکن اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات بیٹھی ہے اور اللہ تعالیٰ نے سب کو بیٹے اور بیٹیاں دیئے ہوئے ہیں اور ہم تو پھر بھی دعا ہی کرتے ہیں